آج پولیس چلم ریلیز انہیں کے بعد میں مانو سگلا جو کی بہت اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ بہت اچھے رائٹر اور لکھر بھی تھے انہوں نے کافی اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے اور آج کیا ہے آج پولیس جب سے مووی آئیں یہ بھی یہ گھیرے میں آ چکے ہیں انہوں نے ان کی جو یہ تھے ٹھیک ہے لیکن ایک بری بات اس میں سب سمجھے یہ لگی کہ ہنمان جی کی موچ بھی نہیں ہے اور ان کا جو اتار ہے وہ کافی انٹریسٹنگ نہیں لگ رہا مانتے ہیں کہ ایک طرح ڈائلاؤ کو سائیڈ میں رکھ کر بھی ہمیں ایک پچھ دیکھیں تو منو سکلا جی کو اگر فلم کی جو سوٹنگ ہے مانتے ہیں کہ وہ ایک اندر سے جو بھی بات کہتے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں بھگوان کی پر ان کے پر بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے مووی میں تو گلتی کی ہے اور اسے سویکار کرنا چاہیے لیکن انہیں مجھے پتا کرنا چاہیے تھا لیکن بات یہ ہے جو ایک ایسا انسان جو کبھی کو گلتیا کرتا تو اس کے لیے ہر ایک انسان جو ہوتا ہے گلت سے باتیں ہی بولتا ہے تو یہی فلم میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ماتا سیتا جی کو رامڑ جمہرن کرتے لے گیا ہوگا تو بجرنگلی میں کافی زیادہ غصہ ہو رہا ہوگا اور انہوں نے بھی ایسے لبزوں کا پریوک کیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے جب کوئی جو کوئی مار سکتا ہے تو ایسے لبزوں کا بھی پریوک کرنا کوئی اہم بات نہیں ہو سکتا ہے ہم اگر میں اپنی جگہ پہ بہوں یا اور آپ بھی اپنی جگہ پہ دیکھ لینا اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ بلت کرتا ہے تو آپ کیا سرپ اس سے یودھ کرنے کے سرد میں جائیں گے انہوں نے ان کو مارا تو نہیں لیکن ان کو سنا سنا کے بہت زیادہ پریشان کیا ہوگا لیکن ہاں وہ کہہ سکتے ہوگی ایسے سائب وہ لینگویج کا پریوک نہیں کیا ہوگا لیکن ہاں آج کی میں دیکھے تو کوئی بھی انسان اگر کسی کی ساتھ بورا کرے گا تو وہ یہی چاہے گا کہ اس کو گالی گالوج کے ساتھ میں اگر نہیں مار پائے گا تو اندر ہی اندر گالی دیتا اور باہر بھی دیتا گھر پہ آگی گالی دیتا ہے کیسے بکر کے گالی گالوج شروع کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ اس کے نفرت بھری رہتی ہے اور لٹس لڑا گھر میں یا کوئی لوگ کسی اور انہی سے تو یہی بتانا چاہتے ہیں وہ ہی کہنا چاہتے ہیں اپنے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی اجراور جو تھا وہ کیوں اچھی پروتی کا نہیں تھا اس کے پرتی جو بھاونا ہے تھی وہ اچھی نہیں تھی اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کیا اور اس دن سارے ڈالاگوں کا پریوکس کیا ہے تو مجھے لگتا ہے ان کو جو گھیرے میں ہیں ان کی یہ پہلی گلتی اس کو ہمیں مار پر دینا چاہیے اور آگے سے ایسی گلتی نہ ہو اس کے لیے انہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ بہت اچھے دل سے کہتے ہیں آپ ان کے فیس بوک پیس پر یا یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی جو گہرائیاں ہیں وہ واسطہ میں لوگوں کی پرت اور ہندو دھرم کے پرتی اور بھگوان کے پرتی آستھا والے تھپیا کر کے ان کو گھیرے میں نہ لیں میں یہ ہی رکست کرنا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے منوسکللج کے بارے میں میں ہی رکست کرنا چاہیں گے